پنجاب پولیس کے پچیس جوانوں نے کچھا ڈیوٹی سے انکار کر دیا ہے یہ خبر آپ نے بڑے مرچ مسالے کے ساتھ آج سارا دن سنی ہوگی سوشل میڈیا پہ بھی اور مینسٹری میڈیا پہ بھی اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ جوان رحیم یار خان کے تھے اور رحیم یار خان میں ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے اب بسیکلی پنجاب کانسٹیبلی ہے ایک ریزرف فورس ہے وہ رحیم یار خان کے جوان ہی ریزرف فورس میں ڈیوٹی کرنے کے لیے گئے تھے انہیں واپس رحیم یار خان ظلہ الارٹ ہوا تھا وہ واپس ڈیوٹی کے لیے آ رہے تھے ایک سو اکسٹھ جوان رحیم یار خان کے تھے ایک سو بیس جوان راجنپور کے تھے وہ ایک کٹھے بسیز میں ان کو بھیجا گیا ظاہر پیر انٹرچینج پہلے ایک علاقہ آتا ہے وہاں سے راجنپور کو راستہ جاتا ہے تحسیل خان پور کو بھی راستہ جاتا ہے جو جوان انٹرچینج کے قریب ایریا میں رہتے تھے وہ وہیں انٹرچینج پہ اتر گئے کیونکہ بسیز نے پہلے راجنپور جانا تھا پھر واپس ظاہر پیر واپس آ کر دوبارہ اقبال آباد انٹرچینج پہ جانا تھا وہاں سے انہیں رحیم یار خان میں ڈراؤپ کرنا تھا تو بیسیکلی جن کا گھر قریب تھا وہ راستے میں اتر گئے اب اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن اس کو اس طرح مرچ مسالہ لگا کے بتایا گیا جس طرح فورس شاید ڈی مرال ہو گئی ہے حقیقت یہ ہے پنجاب پولیس کا کوئی جوان کچھا ڈیوٹی سے بلکل نہیں ڈرتا ہے اور رحیم یار خان پولیس نے جتنی شہادتیں دیں ہیں کچھے میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی عوام کا خیال کرنے کے لیے وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور رحیم یار خان پولیس کا کوئی جوان کچھا ڈیوٹی سے کبھی نہیں ڈرتا ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کیمپس کو ایڈوانس پوزیشن بے لے کر جائیں ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کچھے کے اندر اپنی پریزنس کو مزید زیادہ کریں تاکہ لوگوں کے اندر سینس آف سیکیورٹی ڈیویلپ ہو اور یہ بالکل ڈی مرال کرنے والی بات ہے ہمارا کوئی جوان ڈیوٹی سے کبھی نہیں بھاگتا اور انشاءاللہ نہ کبھی بھاگے گا ہم اپنے جوانوں کا بدلہ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمیوں ناظر ہو اور اس طرح کی مزید معلومات کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کچھے میں جو ایونٹس ہوئے ہیں جس طرح ایک بہت بڑا سانیہ ہوئے ہیں ہمارے بارہ جوان شہید ہوئے ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بہت جلد تفصیل کے ساتھ ویڈیوز لے کر آوں گا اور میں بتاؤں گا کہ کچھے کا ٹیرین کس طرح کا ہے وہ علاقہ کس طرح ہے اس کا کلچر کس طرح کا ہے اور وہاں پہ کس طرح ہمارے جوانوں کی شہاتیں ہوئی ہیں اور مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اسلام علیکم